چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شکر راو کے ساتھ حلف لینے والے واحد وزیر نائے وزیر اعلیٰ محمد محمود علی صاحب جن کو اس مرتبہ وزیر داخلہ کے اہم خلمدان سے نوازا گیا ہے نائے وزیر داخلہ محمد محمود علی ریاست تلنگانہ کے پہلے مسلم وزیر داخلہ ہیں جو ان کے مطابق حکومت تلنگانہ کی مسلم دوستی کی ایک مثال ہے ہم سے باتشیت کرنے کے لیے راست ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ان کی ترجیحات ہوں گی سر سب سے پہلے تو آپ کو ای ٹی وی بھارت کی جانب سے وزیر داخلہ بندے پر بہت بہت مبارک بات آپ کی جو مسلم وزیر داخلہ کی طور پر پہلی ترجیحات کیا ہوں گی جس پر آپ سب سے پہلے توجہ دیں گے دیکھیں یہ مجھے آنے بل سی ام صاحب نے ہوم میسٹر کا ہوتا دیا ہوم میسٹر میں سب سے اہم دو امپورٹنٹ ہاتا ہے وہ لینڈ آڈا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر امان اور اگجیتی رہے پیار و محبت سے بلا مذہب و ملت تمام یہاں کی عوام زندگی گزارے اور جو لوگ بھی اس میں ڈسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چاہے کسی وجہ سے کسی طریقے سے روڈیزم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کمیلٹس رائٹس کو پرچھے مطلب اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پر ہم سخت سے سخت سکن جا کریں گے آپ نے شکرانے کے طور پر مکہ مسجد میں نماز عدا کی تھی اسی مسجد میں ہوئے دھماکوں کے ملزمین کو عدالت نے بائزت بری کر دیا ہے این آئی اے نے اس سلسلے میں عدلیہ سے رجوع نہیں کیا ہے جو اوپر کی عدالت ہے اس سے لیکن جس دن آپ نماز پڑھنے کیلئے گئے تھے سوشل میڈیا پر کچھ میسیجز آ رہے تھے کہ اب ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں محمود علی جو ماضی میں بھی کئی مسئلوں پر مرکز سے نمائندگی کر چکے ہیں کامیاب تو اس مرتبہ بھی نمائندگی کریں گے اور این آئی اے مرکز پر این آئی اے کو عدلیہ سے رجوع ہونے کے لیے نمائندگی کریں گے لیفنیٹ ابھی تمہیں دیکھئے جائزہ بھی نہیں لیا ہوں جائزہ لینے کے بعد اس کی تفصیلی ریپورٹ طلب کروں گا جو بھی پاسیبل ہو سکے کہ اگر واقعہ مجرم نہیں ہے وہ اور وہ ان کے اوپر کیس بک کیا گیا تھا وہ بری ہو چکے ہیں اس کی تحقیت کی جائے گی اگر اس میں کچھ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ واقعہ وہی لوگ مجرم ہیں کیونکہ وہ لوگ امیڈیٹ گرفتار نہیں ہوئے بہت دنوں کے بعد وہ لوگوں نے اپنا خود اقبالی بیان سے گرفتار ہوئے تھے اس کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ لینے کے بعد جو مناسب کاروئے ہوگی ضرور کی جائے گی یہ تھے نائے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب جو بتا رہے تھے کہ مختلف موضوعات پر انہوں نے بات کی نوجوانوں کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اپنا وقت زائر نہ کر رہے ہیں اور اسے کار آمد بنائے ای ٹی وی بھارت سے ہیدرباد کے لیے محسن جو پیسہ ہمارے آنے والی نسل پر تعلیم کے لیے خرچہ ہو وہ پیسہ اسراف فرق پرچہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی لوگوں میں اوانیس بلٹ اپ کیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ تو ان کی مرضی کی بات ہے پھر بھی یہ کہا جائے گا ہر چیز کو سادقی سے کریں اور جو پیسہ آپ کے پاس اسراف میں جاتا ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچہ کریں آج فون آنے کے بعد آئی فون کے ذریعے شوشل میڈیا کا بھی جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف دے ہو چکا ہے اور نوجہوں نسل خاری فون بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو امپورٹن وقت ہے محنت کرنے کا وہ فون پر ضائع ہو رہا ہے ہم اس پر ان لوگوں میں اوانیس بلٹ اپ کریں گے ہم پولیس اسٹیشن سے ان لوگوں کو ہدایت دیں گے کہ آپ اس فون کو ضرور استعمال کریں مجھے ضرورت کے مطابق استعمال کریں نہ کہ چوبیس گھنٹے اس فون کے اوپر رہے مجھے کئی ایکسپیرینس ہے میں کئی لوگوں سے مل چکا ہوں ان لوگوں نے مل سے شکایت کیتے ہیں میرے بچے رات پر فون پر رہتے ہیں دن بر سوتے ہیں تو اس سے ترخیج جو رک جاتی ہے اس نوجوان کی جو اس شغل میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیشہ فون کو زیادہ استعمال کریں تو اس کا دماغ بھی مفلوز ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں میں پیار سے محبت سے اوانیس بلٹ اپ کریں گے اور جہاں تک ہوسے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا دیش کا مستقبل ہے اسے ایک اچھا راستہ بتاتے ہوئے ڈیفنیٹ انہیں اچھی تربیت دیتے ہوئے ان کو اچھے روزگار سے بھی جڑا جائے گا ان کو تعلیم سے بھی جڑا جائے گا ان کو ہر چھوئے بے آیات میں ترخی کرنے کے موقع عطا کرنے کے لیے بہت زیادہ کانسلنگ کی جائے گی کہ آپ وقت ضائع مت کیجئے وقت بہت اہم چیز ہے دنیا میں ہر چیز جا کر آتی ہے پر وقت جانے کے بعد آتا نہیں ہے اکثر خاص طور سے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے شادی بھی ہمیں لوگ بے حساب پیسہ اخزہ کرتے ہیں وقت بھی برباد کرتے ہیں مختصصہ کریں پیار سے کریں تو جو ہے وقت اتنا برباد نہ ہوگا سر آپ کی ایک نرم دل شخصیت اور عوام دوست کے طور پر عوام کے درمیان پہچان ہے تو پولیس کا محکومہ عام طور پر جو ہے سخت مزاج کہلاتا ہے تو یا آپ پولیس کو فرنڈلی پولیس اور عوامی پولیس میں بدلیں گے یا پھر سخت مزاجیں آپ اپنے پولیس کو فرنڈلی پولیس کی طرح کام کرنے کی ہدایت دیں گے اور ایسی بات نہیں ہے میں بہت فرنڈلی رہتا ہوں بلا مذہب ملد سارے لوگوں کی عزت کرتا ہوں اور غریبوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پولیس ریپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ اندرہ پردیش کے اندر جب ہم تھے جب پولیس ریپارٹمنٹ بہتی بدلام ریپارٹمنٹ تھا مگر آتے لنگانہ بننے کے چار ساڑھے چار سال میں پولیس ریپارٹمنٹ بہت نیک رام ریپارٹمنٹ رہا ہے پبلک پولیس فرنڈشپ کے کئی ایک پرام کیے گئے اور پبلک میں آورنس لیا گیا کہ یہ جو پولیس ہے یہ آپ کے خدمت کے لیے بنائے گی پولیس کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بنائے گی پولیس کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بنائے گی پولیس کا ڈپارٹمنٹ کا وجود خود جب آیا اسی وجہ سے ہے کہ جو معصوم لوگوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں اس سے انہیں نجات دلا جائے ان ظالموں پر شکنجا کستے ہوئے ان کو سزا دی جائے